بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزالہ آج کیا حل کا یہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج میں پچاس نمازیں ادا فرمائی ان کو گران نہ سمجھا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے کہنے سے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو کر پانچ نمازوں کا حکم لے کر واپس ہیں اس لئے آپ کی طبیعت شریفہ میں فرمانِ الٰہی کی معافقت کے سوا کچھ چیز نہ دے کیونکہ محبت دوست سے معافقت کا نام ہے محبت دوست سے معافقت کا نام ہے نظام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے لوگ اس میں بیماریوں کی طرح ہیں اور دیوانوں کے لئے توق اور بیڑیاں ہوتی ہیں اور ہماری نفسانی خواہش ہمارے توق ہیں اور ہماری نافرمانی ہماری بیڑی ہے فضل بن ربی سے روایت ہے کہ میں حارون رشید کے ہمرا مکہ مکرمہ گیا جب ہم حج کر چکے تو خلیفہ نے مجھ سے فرمایا کیا علیاء اللہ میں کوئی یہاں موجود ہیں تاکہ ہم اس کی زیارت کو چلے میں نے کہا کیوں نہیں عبد الرزاق سنانی موجود ہیں فرمایا ان کے پاس مجھے لے چلو ہم ان کے پاس گئے کچھ دیر ان سے گفتگو کرتے رہے واپسی کا ارادہ کیا تو خلیفہ نے اشارہ کیا یہ سبق پڑھ چکے تھے نشانی غلط لگی تھے آج کی فصل میں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے احوال لکھے ہیں آپ تحقیق و کرامت کی کشتی شرف و ولایت کے خزانے ہیں بزرگ ترین تبا تابعین میں شمار ہوتے ہیں آپ کا نام سوبان تھا اور اپنی قوم کے سرداروں اور طریقت کے ان بزرگوں اور باخبروں میں سے تھے جو مسیبت اور ملامت کے طریقے پر چلتے تھے اہلِ مصرم عموماً آپ کے متعلق حیران اور آپ کے احوال کے منکر تھے اور مرنے تک کسی نے آپ کے حال و جمال کو نہیں پہچانا کہتے ہیں جس رات آپ نے دنیا سے رہلت کے ستر افراد نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دوست زنون آنا چاہتے ہیں ہم اس کے استقبال کے لئے کھڑے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے آپ کے پیشانی پہ لکھا و دیکھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں شہید ہو کر مرہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا تو پرندوں نے آپ کے جنازے پر جمع ہوئے اور پر سے پر ملا کر جنازے پر سایا ڈالا یہ دیکھ کر اہل مصر اپنے کیے پر پیشے مان ہوئے اور جو ستم آپ پر کیے تھے ان سے توبہ کی علوم کے حقائق بیان کرنے میں آپ کے بہت طریقے اور اچھے کالمات ہیں آپ فرماتے ہیں آرے فیلہ ہی ہر روز زیادہ گڑ گڑانے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر ساتھ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جو شخص زیادہ نزدیک ہوتا ہے لا محالہ اس کی حیرت اور گڑ گڑا ہٹ سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے حق تعالیٰ کی سلطنت کی حیبت سے وہ آگا ہوتا ہے اور جلالِ الٰہی اس کے دل پر غالب آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے دور دیکھتا ہے اور اس کے وصل کی کوئی صورت نہیں پاتا اس لئے اس کا خشوہ و خضو بڑھتا چلا جاتا ہے چنانچہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مقالمے میں یوں کہا اے میرے پروردگر میں تجھے کہاں تلاش کروں ارشاد ہوا ٹوٹے ہوئے دلوں میں جو نا امید ہو چکے ہوں اپنے عرض کیا ہے اللہ میرے دلم سے بڑھ کے کوئی دل نا امید اور شکستہ نہیں ارشاد ہوا پر میں تیرے پس میں تیرے ٹوٹے ہوئے دل میں ہوں اور یقیناً آجزی اور خوفی الہی کے بغیر معرفت کا دعویٰ کرنے والا جاہل ہے نہ کہ عارف حقیقت میں معرفت کی سچی علامت سچی ارادت اور محبت حق ہے اور سچی محبت بندوں کے تمام اسباب کو اور اللہ کے سوا اس کے تمام رشتوں کو توڑنے والی ہے چنانچہ حضرتِ زنون نے فرمایا سچائی اللہ کی زمین میں اس کی شمشیر ہے جس چیز پر لگتی ہے اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے اور سچائی اللہ تعالیٰ سبب کے پیدا کرنے والے کو دینا ہے دیکھنا ہے نہ سبب کو اور سبب کو دیکھا تو سچائی کا حکم ساکت ہو گیا آج کے سبق میں حضرتِ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت انوکی بات فرمائی ہے آج کے سبق میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرتِ زنون مصری رحمت اللہ علیہ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے مصیبت اور ملامت کے طریقے پر لوگ سمجھتے تھے یہ چلتے ہیں مصیبت اور ملامت ہر شخص ان پہ ملامت کرتا تھا اور ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتا تھا ملامت کرتا تھا اور جب بعد از ویسال ان کے مقام اور مرتبے کا پتا چلا تو لوگوں نے توبہ کے حضرتِ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا اور ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا حضرت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے خدام حضرت کی محافل اور مجالس میں تشریف لانے والے انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کو آج تک دیکھا نہیں اور اس شخص کو پہچانا نہیں کون ہے آج تک جانا ہی نہیں ایک سب سے زیادہ رونے والا تھا تحقیقِ حال پہ پتا چلا کہ حضرت کے پڑوس میں رہنے والا ہے اور وہ پڑوسی بقول ایک اللہ والے کے چار آدمی کسی اللہ والے کے معرفت اور برکت اور خیر سے محروم رہتے ہیں ایک کلاس فیلو اکٹھا پڑھنے والا دوسرا خادم تیسرا پڑوسی اور چوتھا رشتے دار چار آدمی ہمیشہ محروم رہتے ہیں کوئی قسمت والا ہو خادم کہ وہ فیض پا گیا ہو کسی دروے سے خدمت خادم سے برات کسی شعبے کی خدمت کرنے والا ورنہ اکثر یہ لوگ محروم رہتے ہیں ایک خادم دوسرا پڑوسی تیسرا ہم مکتب کلاس فیلو اور چوتھا کیا رشتہ دار تو جب پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ رو رہے ہیں آپ کو تو آج تک شیخ کی محفل میں کبھی دیکھا ہی نہیں کہنے لگا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اللہ اللہ سیکھ کے فیض پاک کے جاتے تھے میں لوگوں کو آپ پہ اعتراض کرتے سنتا تھا کوئی کیا اعتراض کرتا تھا کوئی کیا اعتراض کرتا تھا کوئی کیا انگلی اٹھاتا تھا اور میں بھی ان کی باتوں میں آ جاتا تھا بس اسی اعتراض کی زندگی میں میں بھی گزرتا گیا اور میں قریب نہ ہوا اور میں نے ہمیشہ حضرت شیخ کو اعتراض کی نگاہ سے دیکھ شک وسوسے اور بدگمانی کی نگاہ سے دیکھ بس اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج رات میں نے خواب دیکھ اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کا سب سے بہترین دوست تھا جو اس دنیا سے رقصت ہو گیا ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا اور ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ دنیا والے یتیم ہو گئے تو میں نے پوچھا کون ابھی بھی سونا ہے اللہ اکبر ابھی بھی سو رہے ہیں میں نے پوچھا کون کہنے لگے آپ کے پڑوسی جو عبدالقادر تھے کہا کہ میں ان کے وسال پہ نہیں رو رہا اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہے میں اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ اے کاش میں قریب بھی رہا لیکن بے قدری کی وجہ سے محروم رہا ہوں میں قریب بھی رہا پر بے قدری کی وجہ سے محروم رہا ہوں اس لئے سب سے زیادہ رو رہا ہوں انسان بازوقات کمزور ہے میں بھی سب انسان کمزور ہیں بازوقات اس کو قرب قریب ہونا دل سے عظمت کو ختم کر دیتا ہے پھر علامات عظمت تو ہوتی ہیں حقائق عظمت نہیں ہوتی بڑی گہری بات کہہ گیا ہوں علامات عظمت تو ہوتی ہیں اسی طرح کا احترام ظاہری طور پر کہ دل سے عظمت نہیں ہوتی منافق کے اندر علامات عظمت تو تھیں حقائق عظمت سے منافق محروم ہو گئے تھے غزمون میں ساتھ جاتے تھے نوازوں میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے اگلی صفوں میں ہوتے تھے یہ اتنے قریب تو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے زیرک اور نفس شناس بندے نے کئی منافقین کو کئی علاقوں کے سربراہ گورنر بنا دی تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رازدار نبوت تھے تو انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ نے کئی منافق ایسے ہیں ان کو علاقوں کے امال گورنر بنا دی ہیں بڑے بنا دی ہیں تو پوچھا کون ہے فرمایا حضور نے پتا تو ہے آپ کو منع کیا ہے اپنی بصیرت سے دل کے نور سے کشفی کیفیت سے پہچانے اور پھر جب اس درویش کلندر نے توجہ ڈالی تو پہچان لیا وہ ظاہر میں عدب عداب ان کے اندر تھا اندر کے حقائق اور اندر کے سچی کیفیت سے محروم ہو چکے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش رہتے تھے حالات نے پلٹا کھایا غربت اور تندستی نے انہیں کھیر لیا اور بہت بہت زیادہ غریب ہو گئے جب غربت اور تندستی نے انہیں کھیر لیا اور غریب ہو گئے تو ان کے پاس ایک ان کی مملوکہ لونڈی تھی تو اس سے کہنے لگے کہ میں تمہیں فروخت کر دوں تو بھی ایسی جگہ جائے جہاں تجھے دو وقت کی روٹی مل جائے تیرا پیٹ بھرا رہے یہاں تو تو فاکوں میں رہتی ہے بوک ہی رہتی ہے اور تجھ سے جو جو پیسے ملیں گے چلو اس سے کچھ دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے تو لونڈی کہنے لگی آقا آپ کو اختیار ہے آپ جو چاہیں سو کریں پر ایک درخواست ہے آپ سے مجھے کسی ایسی جگہ فروخت کیجئے جہاں میری دینی زندگی میں رکاوٹ نہ ہو دینی زندگی میں کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ فلان دفتر میں کام کرتے وہ کہتے ہیں نماز کے لئے وقت نہیں گھر جا کے کٹھی پڑھنا تو دینی زندگی میں رکاوٹ نہ ہو اور مجھے اللہ اللہ کرنے کا موقع ملتا رہے ایسے کوئی بندے کے پاس مجھے فروخت کیجئے فرمانے لگے اچھی بات ہے سوچ سوچ کے کہنے لگے اس دور میں دلی میں صحب کمال درویش جنہوں نے حضرت بابا فرید شکر گنج رحم اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض پایا وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ وہ فوراں کہنے لگی نا نا وہ اللہ والی نہیں ہیں وہ دنیا دار ہیں تو اکیلے کیسے کہا کہ مجھے ان پہ تین اطراز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ وہ لنگر خانے کا کھانا کھاتے ہیں لنگر خانے کا کھانا کھاتے ہیں لنگر خانے کا کھانا تو فقرہ لنگر ہے کسی اللہ والی کو مال ناجائز کھانا کیسے جائز ہے مال ناجائز کھانا کیسے جائز ہے تو والا والا تو ہو نہیں سکتا ایک اطراز تو یہ ہے دوسرا اطراز یہ ہے آج تک میں نے لوگوں کو تعریفیں ان کی کرتے دیکھا ہے اچھائیاں سنی ہیں میں نے ان پہ الزام بہتان شک بدگمانی اطراز کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے تو اطراز نبیوں پہ کیا صحابہ اہل بیت جیسی پاکیزہ مقدس ہستیوں پہ کیا یہ کیا نبی اور صحابہ اہل بیت سے بڑھ کے ہیں لہذا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جس پہ لوگ اطراز نہ کریں اور تیسری اور آخری جو مجھوے ان پہ اطراز ہے کہ یہ اللہ والے نہیں ہیں میں نے آج تک ان کو صحیح سلامت دیکھا صحت مند بہترین لا جواب دیکھا کسی دکھ کسی بیماری میں نہیں دیکھا کیونکہ بکاول ایک اللہ والے کے جس کو پورا ایک سال کوئی دکھ اور تکلیف یا ناغواری نہ آئے وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ کیا میں مسلمان ہوں ہاں پورا ایک سال جس کو کوئی احتراز ہیں اشکال ہیں وہ بھی اللہ والے تھے انہوں نے اپنے طور پر بیٹھ کے رائے قائم نہیں کی اپنے طور پر بیٹھ کے رائے قائم کرنا بہت بڑی نقصان دے چیز انہوں نے کہا یہ سوال جا کے شیخ سے پوچھ لیتے شیخ سے پوچھ لیتے جب ان کی خدمت میں گئے لوگ جاتے گئے سائل ہٹتے ہٹتے یہ پہنچیں تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے میرے پر حال آ گیا ہے غربت کا تنگ دستی کا مفلسی کا غریبی کا تو میں نے ایسے لونڈی سے بات کی ہے کہ تجھے بیش دوں اور کچھ تجھے آسودگی ملے گی کھانے کی کچھ مجھے آسودگی ہو جائے گی سہولت ہو جائے تو لونڈی نے آپ پھر تین اتراز کی آپ کا نام آیا تو تین اتراز کی پہلا اتراز لنگر خانے کا کھانا کھاتے ہیں دوسرا اتراز آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا تیسرا اتراز کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آپ کو ہمیشہ صحت مند دیکھ تو شیخ نے فرمایا تینوں کا جواب دوں گا لیکن کل دوں گا فلا وقت میں شہر کے دروازے پہ آپ آ جائیں میں نے اپنے اوقات متعین کیے ہیں کچھ وقت گھر والوں کو کچھ وقت عبادت کو کچھ وقت تسبیح کو کچھ وقت خانقہ کو لوگوں کو اللہ اللہ سکانے کو اور کچھ وقت اپنی مزدوری کر کے روٹی کمانا کہ میری نظر لوگوں کی جیبوں پہ نہ جائے اور سوال کے دروازے نہ کھلے جاگرے عجیب آتا ہے یہاں سونا بھی ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کل میں نے اپنے بزنے بچوں کو کہا میں ڈاک کا جواب دے رہا تھا ٹھے لگا وہاں سارا دن لگا میں نے دونوں بیٹھوں کو کہا میری ساتھ بیٹھ کے کتابیں اٹھا کے پڑھو دھما چوکڑیاں لگی ہوئی تھی اوپر جا رہے نیچے جا رہے چھوٹیاں ہیں اب ایک کوئی در بیٹھایا ایک کوئی در بیٹھایا کتاب دے دی وہ کہنے لگا یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اوہ دکھاؤ اوہ شیلف سے نکالو ایک پڑھتا رہا ایک کوئی ایسی پھر تھوڑی درے میں ٹیک رہا گئے پھر ٹیک کے سوکے پڑھنا چروہ گئے میں کہا اٹھ گو کہہ رہے میں تھک گیا ہوں یہی تو کیوں تھک گیا ہے کتاب پڑھ میں نے کہا جب میں آپ کی ان کو میں نے اپنے والد صاحب کی لیبریری میں لے گیا اور اپنے ہاتھ کی کتابوں کے اوپر دس کت دکھائے پرانے انیس سو اسی کے انیس سو اکاسی کے انیس سو چوراسی میں میں نے دو روبے پچیس پیسے کی کتاب خریدی تھی میں نے کہا دیکھو یہ ہے میں نے کتاب خریدی پھر آخر میں لکھا ہوئے ختم شد یعنی ساری کتاب میں نے پڑھی ہے میں نے کہا پیڑھو اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ایک تو موٹا بندہ لٹ گیا وہ کہہ رہے بس میں تھک گیا ہوں دوسرا بشارہ پڑھتا رہا پھر کہنے لگے مجھے پشاپ آیا ہے چلا میں نے کہا پشاپ پشاپ کر کے وہ تو جن بن گیا کبھی اوپر جائے کبھی نہیں نیند ختم ہر چیز ختم آپ بھی بشاپ کر لیں پھر آپ بھی بشاپ کر لیں شاید نہیں داب کی ختم آج تو شیخ نے فرمایا کہ میں نے ایک وقت مقرر کیا اپنی روزی کے لئے لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے شہر میں بیشتا ہوں فلا وقت میں آنا میں وہاں آؤں گا تو بس خاموشی سے میرے پیچھے چلتے آنا وقت میں پہنچے شیخ تشریف لائے بڑھا پا لکڑیاں کندھے بے اٹھائی ہوئیں جنگل سے کاٹ کے لائے اب وہ شیخ آگے جا رہے اور یہ درویش ان کی لونڈی اور ان کا جوان عمر بیٹا بھی تھا وہ بھی پیچھے جا رہے چپ کر کے چلتے جا رہے کسی نے کہا کہ سبحان اللہ دیکھیں اللہ والے ہیں لکڑیاں کاٹ کے خلنگر چلاتے ہیں کسی سے سوال نہیں کرتے کیا مقام ہے کسی نے اور تعریف کر دی کسی نے اور پھول کی بتیاں تعریف کی شکل میں پھینک دیں کوئی کہنے لگا کہ جی یہ دیکھیں دھونگ رچایا ہوا ہے اتنی لکڑیاں بیچیں گے کیا پیسے آئیں گے اور اتنے لوگ کھاتے ہیں سینکڑوں یہ تو بادشاہ کی طرف سے خزانے آتے ہیں مالداروں کے مال آتے ہیں چیزیں آتے ہیں کسی نے کہا جی پیچھے عورت بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے کسی نے کہا پیچھے پچھا بھی ساتھ لگایا ہوئی ہے کسی نے کیا کسی نے پھول کسی نے دھول خموشی سے سنتے رہے جب شیخ کی خان کا تسبیح خانے خان کا تسبیح خانہ ہی ہے وہاں پہنچے تو لونڈی کہنے لگی کہ آقا ایک سوال کا جواب تو مجھے مل گیا ہے میں نے آج تک صرف آپ کی تعریف ہی سنی تھی اور دوسرے سوال دو باقی بچتے سوال لگے یہ لکڑیاں لاتا ہوں اس میں اللہ سے میں نے برکت مانگی ہے ایک ہے کسرت اور ایک ہے اللہ اس تھوڑی میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ سارا لنگر خانہ بھی کھاتا ہے اللہ مجھے بھی کھلاتا ہے چونکہ میرا مال ہے میں بھی کھا لیتا ہوں تو کون سا حرام ہے دو سوالوں کے جواب کلیر ہو گئے اور میں تیسرا اور میں یہ راز میری اور اللہ کے درمیان تھا پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ایک زخم تھا اور زخم پہ کیڑا بیٹھا ہوا تھا اور میں جب یہ کیڑا مجھے کارتا ہے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جیسے تلوار کے وارسیں تکلیف ہوتی ہے اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں علاج مال جب بہت کیا لیکن زخم ٹھیک نہ ہوا حتیٰ کہ بعض وقت کیڑا نیچے گر جاتا ہے تو اٹھا کے واپس رکھواتا ہوں اس کیڑے کو کہ اس کی غزہ اللہ نے یہاں رکھی ہے اور اب میں نے اس کا علاج بھی چھوڑا اللہ کی رضا سمجھ کہ میں اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے یہ ہیں تین سوال اور یہ ہیں ان تین سوالوں کے جواب انسان کی زندگی میں چلتے ہوئے چلتے ہوئے یا اپنے لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ دیکھ لاہور ہی میں ہے جہانگیر کا مقبرہ ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت مجدد الحسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے سے معذرت بھی کی تھی قید سے بھی نکالا تھا گوالیار کے قلعے سے قید سے نکالا تھا میں میں ایک کتاب پڑھ پڑھا تھا ریسرچ لکھ انہوں نے لکھا کہ مجھے یہ تحقیق کرنے کے لئے حضرت خاجہ خاجگان تاجدار کندیاں رحمت اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو لکھو دیباچے میں یہ بات لکھ لکھا تھا کہ افغانستان سے ایک بندہ حسن نامی آیا شیخ کی خدمت میں وہاں سر ہند میں حضرت کی شہرت سنی بڑے اللہ والے جب آیا تو حضرت کی کشف اور کرامات اور کمالات پہ مریدین نے کچھ لکھا اور وہ ایک کتاب تیار ہو گئی اس نے پڑھا نا تو کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس نے کشف کرامات اور کمالات کو اکل کی قصورتی پہ دولا اکل پہ دولا کس پہ دولا اکل پہ دولا اب موبیل کے جتنے بھی ہنسے ہوتے ہیں اگر ایک ہنسے کو زیادہ کر دیں نمبر ملتا جی بولے ہیں لولے نہیں ملتا اور اگر ایک زیادہ کر دیں یا ایک تھوڑا کر دیں تو نمبر نہیں ملتا کیسے ملے اپنی اکل کو استعمال موبیل کی شکل میں تو نہیں کرتے اچھا بعض اوقات بعض لوکرز ہوتے ہیں جن کے کوڈ ہوتے ہیں ایسے گھوماتے ہیں کوڈ ہر بندے کو اگر وہ خبر نہ ہو تو وہ کوڈ کبھی کھل نہیں سکتا اپنی اکل وہاں تو استعمال نہیں کرتے روح کی دنیا بہت گہری دنیا ہے دل دریاز سمندر انڈنگے تکون دلاندیا جانے ہو بہت گہری دنیا ہے روح کی دنیا اس پہ اپنی اکل استعمال کرتے کچہری میں ان تک یہ بات پہنچائی انہوں نے اس کو اٹھایا کہ جی کچھ عرصے کے بعد یہ تو باتیں ایسی ہیں یہ بندہ حضرت امام مہدی کا دعویٰ کر لے گا نبوت کا دعویٰ کر لے گا پھر خدای کا دعویٰ کر لے گا یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں مل بلا کے انہوں نے شیخ کو جیل میں ڈال دی تو جہانگیر کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے جا کے ان کو جیل سے نکالا جب جیل سے نکالا جہانگیر نے تو ایک بات تہہ ہوئی کہ مجھے ماف کر دیں فرمایا ایک شکل میں ماف کروں گا کہ ہر چیز میرے سے پوچھ پوچھ کے چلیں گے تو جہانگیر نے کہا ٹھیک پوچھ پوچھ کے چلو پھر جہانگیر حضرت کی منشاہ اچھا پوچھ کے چلنا دراصل منشاہ مرشد کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منشاہ مرشد کہ مرشد کی منشاہ کیا ہے ضروری نہیں کہ مرشد ہر وقت ساتھ بیٹھیں اور ہر چیز پوچھیں اصل منشاہ کیا ہے میری مرشد کی چاہت کیا ہے اور اللہ پاک جللہ شان ہونے حضرت ریپوری رحمت اللہ ایک خلیفہ تھے سرگودہ کے قریب ان کی ان کا اللہ والوں کا مراقبات پوچھا کہ آپ کو بخشش کس بات پہ ہوئی جہانگیر سے پوچھا بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ دو چیزوں کی وجہ سے بخشش ہوئی ایک تو میں اپنے مرشد سے پوچھ پوچھ کے چلتا تھا اور دوسرے میں نے اپنے مرشد پہ ہمیشہ اعتماد کیا جس کو میں اپنے الفاظ میں جو کہا کرتا ہوں اپنے مرشد کے بارے میں کہ میں نے اپنے مرشد پہ ہمیشہ اعتماد کیا اور عشق کیا عشق میں شک نہیں ہوتا عشق میں ہمیشہ پک ہوتا ہے تو زندگی میں یہ سفر گزرتے گزرتے روح کی زندیاں من کی دنیا جذبوں کی دنیا کہ یہ سفر ہمیشہ یقین سے چلتا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو پھر آواز بھی اچھی نہیں لگتی اور اگر یقین ہو تو پھر ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو ہر چیز اچھی لگتی ہر چیز میں لطف ہے پھر جب یقین ہوتا ہے تو ہر چیز میں کہتا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو پھر تھوڑی سی چیز کو اپنے لئے زلط رسوائی یا بیزتی سمجھتا ہے یہ سارا سفر یقین سے تیہ ہوتا ہے روحانیت کا روح کی روح کا سفر سارا یقین سے تیہ ہوتا مجھے بات یاد آئی حضرت مورانہ شمس افغانی رحمت اللہ بڑے اللہ والے گزرے تھے ان کی بات یاد آئی شیخ علی حمدانی شیخ علی حمدانی یہ وہ ہیں جنہوں نے کشمیر میں ہدایت کا نور پھیلایا ہزاروں لاکھوں اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ان کو ہدایت دے فرمائے میں عورات پڑھ رہا تھا شیخ علی حمدانی کے عورات ہیں عورات فتیح عورات ہیں میں پڑھ رہا تھا تو عورات پڑھتے پڑھتے میرے دل میں ایک بات آئی کہ پتہ نہیں ان عورات کی سند ہے یا نہیں ہے یقین کی بات بتا رہا ہوں گوھر سے سنیے سند ہے یا نہیں میں نے پڑھتے پڑھتے وہ اولاد شیخ علی حمدانی رحمت تو رات کو شیخ خود خواب میں تشریف لائے فرمان لے کہ میرا نام علی ہے خامدانی ہے اور یہ جو عورات ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں آپ تو عالم ہیں آپ کو ان کے الفاظ سے پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے الفاظ میں کوئی شرک کا لفظ نہیں ہے اور یہ بالکل درست ہیں اور پھر پوری تو شیخ فرمانے لگے میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے استقفار کیا اللہ سے توبہ کی اور پھر زندگی کا معمول بنایا پھر اس سے میں نے بہت سے فتوحات کے دروازے کھلتے دیکھے فتوحات کے دروازے کھلتے دیکھے یقین کے ساتھ اگر مسنون دعائیں پڑھ لی جائیں تو ان سے بڑا کائنات میں کوئی وظیفہ نہیں قرآنی دعائیں سب سے پہلے اس کے بعد حدیث کی دعائیں دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے اور سب سے بڑی تسبیح یہی مسنون دعائیں جو مسنون دعائوں میں طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہو گی بلوچستان کے ایک صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے ہمارے ایک محسن تھے عبدالوحید سلمانی صاحب رحمت اللہ بڑی پرانی بات ہے منگل کا دن تھا بلوچستان کے ایک صاحب ان کے پاس آئے بیٹھے تھے یہ بلوچستان کا جہاں ایران کی طرف کا بارڈر ہے اس طرف کہنے لگے کہ ایک واقعہ سنا رہے تھے اب واقعہ سنی ہے لگے کہ اپنے والے بن مامو تھے یا چاچا تھے اپنے کسی بڑی کی بات بتا رہے ان سے کوئی قتل ہو گیا پنجاب کے کسی شہر میں غالباً چکوال سائد پہ وہ وہاں سے نکلے کوئٹہ چلے گئے کوئٹہ سے پھر نکلے آگے ایک گدھا لے لیا اور گدھے پہ سوار سفر کرتے کرتے کوئی منزل نہیں تھی اور ان کی ایک چاہت تھی کسی طرح کچھے کے علاقے علاقہ غیر میں حتی کہ اتنا مشکل سفر کے پانی کھانا خود بھی نہ ملا اور گدھے کو بھی اور گدھا مر گیا جب گدھا مر گیا تو بہت پریشان جی بھر کے روئے پھر اچانک خیال آیا اچانک خیال آیا اور کسی نہ کسی طریقے سے گڑھا کھودا کیسے کھودا گدھے کو اس میں دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد اس کی بقیدہ مزار بنائی اور مزار بنانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے کچھ ادھر ادھر سے جھنڈے کپڑے جیسے بھی تلاش کر کے وہاں بیٹھ گئے وہ سڑک سے دور علاقہ تھا کبھی کبھار کوئی بندہ آکے وہاں نکلتا تھا جو بھی آتا تو وہاں آ جاتا ان سے پوچھتا کہ کون ہیں اس نے کہ یہ پردیسی سرکار تھا بھی پردیسی بچارہ انہوں کا نام انہوں نے پردیسی سرکار رکھ دیا کیا رکھ دیا ایسے پہلے ہٹائیں تو پھر نیند ہٹے گی ایسے جو مارا ہوئے وہ تو پہلے ہٹائیں وہ ہٹائیں ایسے ہٹائیں گے تو ورنہ خطری ایسے ہی سوتا رہے گا ایسے ہی سوتا رہے گا بچارہ اب بچی ٹھیک آئے گئے گئے تھے تو اس کے بعد اس نے کہا لوگ آنا شروع ہو گئے ایک دفعہ کوئی وڈیرہ آیا سردار آیا اس نے کہا میں اس کے اوپر چھت بنوا دیتا ہوں سات کمرے بنوا دیتا ہوں اور کچھ پانی کا انتظام کر دیا بس اس کے بعد کہا کہ میرا حالات بدلنا شروع ہوئے اور اتنے بدلے اتنے بدلے کہ میں وہاں کی بہت بڑی ہستی بن گیا حتی کہ اتنا بڑا مال لے لیا میں نے اتنا مال لے لیا اب جی میں آیا کہ پھر سے چکوال کا رف کروں کوئی بیس پچیس سال گزر گئے زندگی گزر گئے لیکن ایک خوف تھا کہ وہاں کے لوگ مجھے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے آخر کار وہ وہیں مر گیا اور اس کی قبر بھی اس کے ساتھ بن گئی اور جوڑا پیر بن گئے جوڑا پیر اب بھی لوگ وہیں جاتے ہیں وہیں جاتے ہیں اور یقین والے کو مل جاتا ہے سو فیصد جھولیاں بھر کے لوگ آتے ہیں کس بنیاد پہ یقین کی بنیاد پتھر کی بنی ہوئی مورت سے یقین کی بنیاد پہ ملتا ہے دیتا کون ہے پھر کہیں تیسری دفعہ کہیں چلو نین تو ناری آپ سمجھائے کیوں مر باتیں ہیں آپ سمجھائے کہ زور سے نارا مارو زور سے آپ سمجھائے کہ یہ ناروں کی ترتیب اصل میں اس لیے ہوتی ہے یہ بڑی عمروں کے بعد مجھے سمجھائی ہے اصل تو اللہ ہی ہے اللہمہ انکہ ملیک مقتدر ماتشاؤ من عمر یقون یقین کی طاقت اسے دلوا رہی ہے میرے اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ پہ یقین کر لے تو میں ہی دوں گا اگر مجھ پہ یقین نہیں کرے گا پھر بھی دوں گا پھر کسی ایسے راستے سے دوں گا جو راستہ خیر کا نہیں ہوگا اللہ کی ذات پہ یقین ہمارے والد صاحب گئے نا میں یہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا تار بو ہوتے ہوتے ہیں محکمہ انہار میں ایک تار بو ہوتا ہے میرے والد صاحب احمن تل اکثر مجھے بہجتے تھے کہ پوچھ گیا نہر کب آ رہی ہے باگ کو پانی لگنا ہوتا تھا نا نہ لگتے تو پھر پہلے میں نے کواں چلتے دیکھا پھر ٹیوول دیکھا کواں بھی چلتے دیکھا دو بیل کواں پانی کھینچ رہے ہیں تو میں تار بو کے پاس جاتا تھا اس کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا پتہ نہیں کہاں گیا اس ساتین آٹھویں کی بات ہے جماعت کی تو تار بو جو ہے اور ریٹیٹ ہو گیا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے خان صاحب تھے بہت جہاندید آدمی تھے ان کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے کہ ریٹیٹ ہو گیا ہوں پہلی شادی کی تھی اس میں اولاد نہیں دوسری شادی کی اولاد چھوٹی ہے ابھی پڑ رہی ہے کہاں سے خرچ چلا ہوں اس نے کہ آج کے بعد داڑھی نہیں مڑوانی بال نہیں کٹوانے مجھیں ہیں تو تھوڑی کٹوالے نہ مجھیں بھی بڑھانی ہیں داڑھی بھی بڑھانی ہیں بال بھی بڑھانے اس نے کہاں خان صاحب مقصد کیا ہے انہیں کہ تجھے پیر بنانا ہے داڑھی بڑھ گئی بال بڑھ گئے بڑا سا چوگہ پینا دیا خان صاحب کے ایک علاقے میں تعلق تھا تو وہاں انہوں نے اپنا نوکر بھیج کے کہہ دیا کہ ایک پیر کا ان قریب ظہور ہونے والا ہے اور تمہارے علاقے میں مسائل بہت ہیں دکھ بہت ہیں بس رنگے گئے تو پیر کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کو کہا کہ وہاں ایک کمرہ بنا دو اور ایک کبر بنا دو چادریں ڈال دو اور کچھ دنوں کے بعد پیر صاحب پہنچ گئے پیر صاحب کو طریقہ یہ بتایا کہ تار کے ذریعے تم نے لوگوں کے حالات لینے ہیں وہ تار بونا اس کو کوڈ ہوتے ہیں جو باہر بندہ آیا اس حالات پوچھے اندر تار کھٹ کھٹائی کہ اس یہ یہ باتیں کرنا چاہتا ہے یہ تار کہنا آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی گئی ہے یہ مہکمہ نہر میں تار بو ہوتا ہے یہ انگریز کا پرانا سسٹم ہے اندر تار اندر خود بیٹھا ہوتا تھا باہر والا ہاں بھئی کیا کرنے آیا اس نے کہا یہ مشکل ہے اس نے تار کھٹ کھٹائی وہ کوڈ بتا دیا اس نے دیکھتے ہی بتایا اس نے کہا تیرا یہ مسئلہ ہے انہیں کہا پہنچ گیا پہنچ یہ ہی سرکار کام چل پڑا خان صاحب کہنے لگے کہ کچھ سالوں کے بعد آیا کہنے لگے خان صاحب بہت جمع ہو گیا اب کو دین و دنیا کی ہوا بھی دل چاہتا ہے تو اس نے کہا چھوڑ کے چلا جا انہیں کہا کیسے اس نے کہا کسی دوسرے شہر میں جہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے وہاں چلا جا میں بندہ بھیج دوں گا کہ سرکار کو اٹھا لیا گیا ہے لوگوں نے بے قدری کیا that's all مہین یقین والوں کو وہاں بھی ملتا تھا اور اس کے بعد ایسے ہوا اب وہ سیف فوت ہو گئے ہیں تاربو فوت ہو گئے ہیں ایسا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہندو نے مجھ سے شکوا کیا سندھ میں کہنے لگے کہ میں کوئی مسئلہ ہو آیت کریمہ پڑھتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب مسلمانوں کو سمجھاؤ یہ مرے پاس کالی دیویاں اور کالی چیزوں کے لئے آتے ہیں اور ان کے پاس تو اتنا بڑا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے اور آیت کریمہ ہی اگر پڑھیں تو ان کے مسائل حل ہو ہندو کے پاس ایمان نہیں تھا کلمہ نہیں تھا لیکن یقین تھا ہمارے پاس کلمہ ہے یقین نہیں کلمہ ہے یقین نہیں یہ منزلیں یہ روح کی دنیا یہ کبھی بھی بے یقینی سے تیہ نہیں ہوتی شک وصوصے بد گمانیوں سے کبھی زندگیوں کے منزلیں تیہ نہیں ہوتی یقین سے تیہ ہوتی ہیں اور یقین ہمارا رہبر ہے یقین رہبر ہے انسان کے دل میں ہمیشہ خیالات آتے رہیں گے وزاویس اٹھتے رہیں گے یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے خیالات کا آنا یہ بھی زندگی کا حصہ ہے آتے رہیں گے ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے سو بار اور دامن میں الہج کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا منزل تری آگے ہے پہاروں سے گزر جا یہ یقین کی دنیا پانی ہے تو یہ تو راہیں ہیں ان راہوں سے نکل کے ہی ہم آگے جائیں گے ورنہ اٹک جائیں گے اور بھٹک جائیں گے ابھی میں حویلی میں رہاں تو وہاں ایک ساہ مجھے ملنے آئے میں نے دیکھتا ہی اس کو کہا اس کا نام میں نے کہا آپ فلا ہیں کہنے لگے پہچان لیا ہاں پہچان لیا ایک دم اس کی ساری ہسٹری بھئی بچہ کس کا ہے یہ بھئی بچہ کس کا ہے اب بچے کو سبھالیں الوالے اس کو اٹھا کے دے دیں بچے کو الوالے بچے تو خواتین کو دے کے آتے ہیں چھوٹے بچے تو میں ایک دم ساری ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ہسٹری اس کے یہ اس دور کی بات ہے جب میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا وہ ہوا انیس سو اکانوے میں نائنٹی ون میں میں حضرت کے پاس آتا جاتا تھا ایک دفعہ اس کو بھی لے گیا تھا لے آیا تھا اس کو بھی لے آیا تھا بس ایک دفعہ کے بعد پھر وہ نہیں آیا اس نے میرے حضرت پر کچھ اترازات کی اترازات کی اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے ایسے ہے ایسے ہیں مجھے ایک اتراز یاد ہے کہ اس نے کہا جی کوئی نصیحت فرما دیں حضرت نے فرمایا ذکر کیا کرو وہ سیں کہ یہ نصیحت ہوتی ہے کہتے جھوٹ نہ بلو نماز پڑھو تسبیح پڑھو حرام نہ کھاؤ یہ نصیحت ہوتی ہے اب احساس ہوا کہ جس دل میں اللہ کا ذکر کا نور ہوگا وہ دل تو خود پاک ہوتا ہی چلا جائے گا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے تو میرے پاس ہوا آیا ایسے دور میں کمرے میں بیٹھا تھا ایسے کھڑا ہوا سامنے تو میں نے اس کا نام پہچان لیا آئیں بیٹھیں آپ یہ تھے آپ کی والدہ کا نام یہ تھا والد کا نام یہ تھا میں نے کہا آپ کی والدہ کے جنازے میں میں شامل تھا کس سن میں والدہ فہوت ہوئی کہنے لگے پچانوے میں نائنچ فائب میں تو بیٹھ گئے کہنے لگے تاریک اتنا بڑا پیر بن گیا یقین منو اس نے پہلے دونوں ایسے ہاتھ رکھے جیسے میں نے ہاتھ رکھیا ہوئے نا ایسے ہاتھ رکھ کہنے لگے میرا ہم عمر ہے اتنا بڑا پیر بن گیا میں نے کہا تیری توقع سہی بڑا تیری توقع سہی بڑا کیسے میں نے کہا یقین کی بنیاد اور میں نے کہا پیر نہیں ہوں ہوں ابھی تک مرید تو کہتا ہے پیر ہوں تیری توقع سے بھی بڑا لیکن ابھی تک مرید ہوں اور اس لئے میں جس کو بیعت کرتا ہوں اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں آپ نے سنانی ہوگا بیعت لی میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجوری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میں نے کہا تجھے بابا جی یاد ہے کہنے لگے اچھے طرح یاد ہے مجھ سے کہنے لگے زندہ ہے میں نے کہنے لگے وہ تو ایک آنوے میں کبھی سال ہو گیا تھا کہنے لگے بس میں نہ پاسکا میں نے کہا اعتراض کرنے والا کبھی نہیں پاتا میں اسے لے گیا تھا ہمارا پڑھوشی تھا ایک دفعہ اس کو میں پیار محبت سے لے گیا میں نے کہا کرایا میں دیتا ہوں اس نے کرایا اپنا دیا میں نے نہیں دیا میں اسے حضرت کی خدمت میں لے آیا اس نے اعتراضات کیے پہ اعتراضات کر کے پھر نہ آیا میں نے پوچھا کیسے آئے اتنی یقین جانی ہے جتنی زندگی کے مسائل بیان کی میں نے کہا والی صاحب کی زمین کتنی تھی کہا سنتالیس مربع کتنی سنتالیس مربع میں نے کہا کتنے بھائی کہا پانچ بھائی دو بہنیں اچھا میں نے کہا یہ تو یہ تھی اور والی صاحب کا سونا کہنے لگا کلوں کے حساب سے تھا فی بھائی کو پونے دو دو کلوں آیا تھا اور اس طرح ہمشیرہ کو بھی حصہ ہے اور پراپرٹی اور جیداد وہ بہت وسیع جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا شمار نہیں میں نے کہا کہاں گیا کہنے لگا ختم ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی ایسے اپنے کپڑوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آپ نہیں مانیں کہ یہ کپڑے بھی مانگے ہوئے ہیں میں نے کہا کیا سمجھتے ہو کیوں ختم ہو گیا کہلے کوئی پتہ نہیں کوئی جادو کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے میں نے کہا مال ختم ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیسے میں نے کہا اببا جی کاروبار کیا کرتے تھے خاموش ہو گیا والد سوت کا کام کرتے تھے مجھے بتا ہے میرا پڑوسی تھے سنتالیس مرب زمین اور ساری بنجر نہیں کوئی جنگل نہیں تھا سب بہترین ایک ایک ایسے جو کھڑے ہوتے تھے ایک تو میں نے دیکھا تھا ہمارے والد سر امت اللہ میں اپنے باغ میں لے جاتے تھے تو راستے میں بعض وقت کھڑے ہو جاتے تھے ایسی زمین ایسی نظر توہنت نظر چمن بنے ہوئے ایسے ایک اڑے اکڑ کا ایک پوری پلانٹ اور لکیریں بنی ہوئیں ٹریکٹروں کی فوج تھی ایسی زمین کیونکہ زمیدار کا مزاج ہے کسی کی اچھی زمین دیکھے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے زمین آپ کا ذوق نہیں ہے زمین کے بارے میں تو آپ کی نظر وہاں نہیں جمیں گی آئی بریک کہتے ہیں جس کا ذوق ہے اس کی زمین نظر وہیں ٹک جائے گی یہ کمال ہے کیسی زمین ہے اس نے یقین نہ کیا بڑی عرصے کے بعد مجھے ملنے آیا وہی حویلی میں یقین نہ کیا اور بے یقین ہی اس کو کھا گیا اعتراض اس کو کھا گیا میں آپ کو یقین کا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں ایک اللہ والے تھے ایک صاحب تھے ان پڑھ تھے کسی نے کہہ دیا اللہ اللہ سیکھ اللہ اللہ سیکھ اب ادھر در پوچھے کسی اللہ والے کا در کا گھر کا رستہ بتا دیں کسی نے کہا دور کہیں اتنے ہفتوں مہینوں کا سفر وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں ان سے جا کے اللہ اللہ سیکھ ان سے جا کے اللہ اللہ سیکھ بڑا لمبہ سفر کر کے وہاں گیا جب گاؤں کے قریب ہی تھا پتہ چلا کہ حضرت تو چند دن پہلے فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے بہت پریشان رویا کھن لے گا چلو جا کے دیکھوں تو سہی کوئی حضرت کا جانشین ہوگا کوئی خلیفہ ہوگا کوئی گیا تو پتہ چلا کہ حضرت کا کوئی جانشین نہیں ایک بیٹا ہے وہ بھی نافرمان ہے عیاشی میں لگا ہوا ہے کھن لے گا چلو بیٹے کو دیکھی تو لوں طلب کر کے آیا تھا اس کا جذبہ سچا تھا کیا تھا جذبہ کیا تھا سچا تھا آگے جس پیر کے پاس جا رہا تھا وہ سچا نہیں تھا حیران کن بات ہے جذبہ اس کا سچا تھا پیر سچا نہیں تھا تو ان کی سیڑھیاں چڑھا نا سیڑھیوں کی آہٹ کی آواز آئی تو انہوں نے اپنا نغلام تھا اس کو بھیجا تھا کچھ پھل فروٹ لیا کچھ کھانے پینے کی عیاشی کی کچھ چیزیں لیا اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا آہٹ سنی نا قدموں کی تو کہنے لگا عبداللہ تو انہیں دیر کر دی یہ کہنے لگا وہ یہ کہتے ہیں نا اہل ہے اس نے تو میرے دل کی آواز کو پہچان لیا کہ حضرت دیر کر دی میرے اببا جی تو وسال ہو گیا اس نے اپنے نوکر کھکا تھا اصل میں کہ دیر کر دی جلدی آنا تھا میں انتظار کر رہا ہوں اب جب وہاں پہنچے تو کہنے لے گئے جی میں تو اور سونا تھا آپ تو بڑے اللہ والے ہیں یقین اس کا سچا تھا اس لئے اس کو ہر آواز میں سچائی نظر آ رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں جب یقین ہو نا پھر ہر آواز میں سچائی ہر بول کے اندر اسے کھوٹ نظر نہیں آتا کھراپن نظر آتا ہے اگر اندر کا یقین شک وسوسوں میں مبتلا ہو جائے ہر بات ہر ادا میں کھوٹ اور دو نمبری نظر آتی ہے تو وہاں گیا اس نے کہا جی میں نے تو اللہ اللہ سیکھنا ہے اس نے کہا اللہ اللہ سیکھنے کے لئے تو وقت لگے گا اس نے میں تو زندگی لائیاں ہوں ساری زندگی کھب جائے اللہ کا نام آجائے تو سعودہ سستہ ہے ہوا یہ تھا کہ والد کی وسال کے بعد سارے بھاگ گئے چلے گئے جو خدام تھے خان کامیں جو اللہ اللہ سیکھنے آئے تھے وہ سب ختم ہو گئے ایک بھاگ تھا وہ خوشک ہو رہا تھا اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں اس نے کہا چلو ربوں بند آیا ہے ربوں کوئی پنچی فسا ہے تو اس کو کہا بھئی خدمت سے ملتا ہے سب کو جان حاضر ہے تو کہا جب بھاگ کو پانی دے سال کے بعد آنا انہیں کہا یلدی نہ بھاگ جائے سال کے بعد آنا پھر اللہ اللہ سیکھا ہوا صبح شام کوئی گری پڑی روٹی مل جاتی سارا سال بھاگ کی رکھوالی پانی بھر 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 سال کے بعد آ گیا کہ جو اللہ اللہ سیکھنے اب اس کو آئے تو یہ سیکھائے اس کو تو خود ہی پتا نہیں اللہ اللہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے اللہ کی زندگی کیا ہوتی ہے کہنے لگا بیوی تو کچھا ہے پکا ہوگا پھر سال کے بعد آنا دورانی بابا پھر سال کے بعد آنا سال کے بعد سونا ابھی نہیں وہ تو قبر میں جا کے سوئیں گے سکون کی نیت سال کے بعد پھر آنا انہیں کہا ٹھیک ہے ہو گیا جہاں قدرت کا نظام دیکھیں اس بندے کی سچی طلب سچی طلب آیا سچی طلب اللہ نے قدرت خاصہ رحمت خاصہ سے اپنی اس کے دل کو ولایت کے لئے قبول کر لیا اس کی سچی طلب سچی طلب سچی خدمت سچی محنت پہ رب نے اس کو اپنی محبت اور اپنی معرفت کے لئے قبول جسے میں ایک دعا میں کہتا ہوں یا اللہ ہماری دلوں کو اپنی معرفت کے لئے قبول کر لے یہ دعا ہے اس دعا کے پیچھے سارا یہ واقعہ بھی اس دعا کی وضاحت کرتا ہے اللہ نے اس کے دل کو اپنی معرفت کے لئے قبول کر لیا اور بیٹھے بٹھائے اللہ نے اس کو اس کی محنت اس کے سچے جذبے اور سچی طلب پہ ولایت عطا فرما دے جب اس کا ولایت ملی تو مراقب ہوا دیکھا اپنا مقام عجیب مقام تھا کیونکہ بلوغت کے لئے اعلان نہیں ہوتا بلوغت کے بعد خود پتہ چل جاتا میں بالک ہو گیا ہوں اسی طرح جب مقام ولایت ملتا ہے تو اللہ اس کا احساس بھی عطا فرماتا ہے جب مالداری آتی ہے تو مالداری کا احساس بھی ہوتا نہیں ہوتا اس طرح روحانی مالداری جب ملتی ہے تو اس کا احساس اب مراقب کیا دیکھوں اپنے مرشد کا مقام اب مراقب کیا تو مرشد کا مقام ہی نہیں ہو تو نظر آئے کہنے لگے اتنا اونچا مقام ہے کہ میری نظر میں آتا ہی نہیں اب آئی نہیں سکتا میری نظر دیکھ ہی نہیں سکتی میں پرک ہی نہیں سکتا اتنا اونچا مقام اب بھاگم بھاگ اپنے مرشد کی خدمت میں گیا شیئر کے بیٹے اور روح کے کہنے لگے جی آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ولایت اور معرفت کا مقام عطا کی اس کی سچی طلب نے اس کے دل پہ جو چوٹ ماری اخلاص والے کیا ہوتے ہیں حدیث ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور اللہ ان کی وجہ سے بڑے سے بڑے فتنیں دور کر دیتا یہ اخلاص والا تھا سچی طلب والا تھا سچی تڑپ والا تھا سچے جذبے والا تھا یہ دیا چلتا بس وہ کہنے لگے میں نے تو تجھے دکھا دیا تھا میرا مطلوب تو صرف خدمت تھا اور میرا مطلوب تو صرف نوکر اور غلام تھا تجھے تیری سچی طلب میں اللہ نے دیا ہے اب میرے لئے بھی دعا کر مجھے بھی اللہ دے اب جو ہاتھ اٹھائے اور رو رو کہ اللہ سے مانگا پھر جو مراقب ہوئے تو اپنے مرشد کو بھی اپنے مقام مقام ولایت میں دیکھا اور اس کو توبہ کی توفیق مل یقین کی زندگی جب انسان چلتا ہے اللہ غیب سے راہیں سوچاتا ہے اللہ غیب سے راستے عطا کرتا اور اللہ غیب کے خزانے سے اس کو خود سبھالتا ہے اور خود عطا کرتا ہے یا اس وقت ہوچا ہے جب انسان یقین کی زندگی کے ساتھ چلتا چلا جائے چلتا چلا جائے یقین کی زندگی کے ساتھ اور اگر یقین کی زندگی نہیں ہے پھر انسان چلتے ہوئے بھی کبھی انیس کبھی بیس کبھی شک کبھی یقین اس کا فائدہ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ میں حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے میں نے کہا گاڑی نکالو اس سڑک پہ چل نی چل نی تو میں اس رڑک پہ چلتا گیا چلتا گیا میں نے کہا کہاں جا رہے اللہ کے بندے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں چھوٹا سا سٹیشن آئے گا وہاں ایک دفعہ میں نے اس مسجد میں قیام کیا تھا وہاں ایک بابا تھا میں نے اس مسجد کو دیکھنا ہے پھر یہاں ایک مسجد کرو آگے دیکھا تو ایک حکیم کا نام لکھا ہوا تھا اس کی قوم تھی جونہ اب مجھے پتا چلا جونہ گڑھ جو ہے یہ کسی کاسٹ کا نام ہے تو میں نے کہا ان سے مل لوں حکیم کی دکان چھوٹی سی چند بوتلیں جو نظام میں نے اس کو بلایا ملا تو مجھے کہنے لگے آپ کون میں نے کہا میرا نام تارک ہے حکیم تارک اچھا آپ ہیں بھاگ کے جانے لگے میں کیا جا رہے میں کہا اب کری رسالہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگے میں نے دعا کی تھی بہت زیادہ کہ اللہ وہ مل جائے میں ان سے بیعت کروں اچھا میں نے کہا انشاءاللہ میں آگیا شام کو حویلی میں آگیا کہنے لگا مجھے بیعت کریں بیعت ہو کے چلا گیا دوسرے دن پھر آیا جو اس نے حالات بتائے گھوم گیا اس کا یقین ایسا تھا کہ اللہ مجھے لے گیا وہاں جا اس کی دکان پر خود جا مجھے کہنے لگا کہ کہ کہیں ادھر دیکھا تو کہنا کسی وہابی اہل ایدیس کا ہے پھر ادھر دیکھا تو کہا دیوبندی کا ہے کبھی کبھی شک شیعہ کبھی پڑھتا تھا میں پریشان بتا نہیں کس کا رسالہ ہے کیسے ہے کس طرح ہے کہ لگا آپ کا جو صفحہ آتے ہیں درس ہدایت کا میں نے وہ پڑھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کو مائل کیا پھر ایک بڑا عجیب خواب سنایا مجھے اس حکیم صاحب نے بڑا عجیب خواب سنایا تو بس پھر کہنے لگا کہ میرے جی میں تھا کہ میں اس بندے سے بیعت کروں گا اور کہا جس دن سے یقین آیا اس دن سے میری زندگی میں خود بخود انقلاب آنا شروع ہوا اور خود بخود میں عامال عبادات ذکر تسبیحات کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا اور اب میری زندگی یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا سنائے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی تو جب آپ نے مجھے کہا کہ میرا نام حکیم تارک کہ لیں مجھے اب بھی اپنے ہاتھوں پہ یقین نہیں آتا کہ میں نے آپ سے ہاتھ ملائے تھے اس کا سچا جذبہ سچے جذبے نے مجھے بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا ہوا بیٹھے بٹھائے میں نے کہا سواری نکالو اس سڑھے سڑک پہ چلو سخت گرمی دن کا دیڑ بجتا تھا سخت گرمی پونے دو دیڑ بجا تھا اور میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور سڑک پہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہنے کہاں آپ نے تو بتائے نہیں وہ بھی جا رہے ہیں میں نے کہاں یہاں اسٹیشن آئے گا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے میں نے کہاں پس کرو نہ اسٹیشن میں گئے نہ وہاں گئے جہاں جانا تھا بس اسی بندے کے لئے ہم نے جانا تھا اور اس بندے کو اللہ نے اپنی محبت اور مدینہ والی عشق کا جام پلانا تھا اور میری دیوٹی لگائی جا اٹھ اور اس بندے کو جا کے دکھا کے آ کہ اس نے اللہ کی محبت کے رہوں پہ چلنا ہے بیعت کے نام پہ تیری ڈیوٹی ہے کیوں اس کی وجہ اس کی طلب سچی اس کا یقین کام ہے یہ ہے منزل اور یہ ہے راست اس پہ میں نے آپ نے چل ہے اس پہ میں نے آپ نے چل ہے میں بھی محتاج ہوں کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرتی میں دعا نہ کرتا اللہ مجھ تسبیح انے سے محروم نہ کر لے دیں میں دل سے کہہ رہا ہوں کوئی دن رات ایسی نہیں گزرتی کہ میں دعا نہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھ تسبیح خانے سے محروم نہ کر دینا اور کوئی دن رات ایسی نہیں گزرتی میں دعا نہ کرتا کہ اللہ مجھ تسبیح خانے کا مخدوم نہ بنانا خادم بنانا اور میری نسلوں کو بھی خادم بنانا کہ تسبیح خانے سے اللہ مجھ محروم نہ کرنے دیں مجھ تو آپ کے لئے دعا مانگنی چاہئے تو اپنے لئے مانگتا ہوں آپ کے لئے مانگتا ہوں اپنے لئے پہلے محروم نہ کر دیں بہت ڈرتا ہوں شکریہ جانئے بہت ڈرتا ہوں تسبیح خانے کی نسبتوں کے ساتھ بس موت چاہتا ہوں تسبیح خانے کی نسبتیں لگیاں بوجہ بس لگائیں سونیاں جیسا بھی ہوں چنگا مندہ جیسا بھی ہوں بس مولا بس تو نسبتیں لگائے رکھ ہمیں چلائے رکھ ہمیں بس آگے بڑھائے رکھ جیسا بھی ہوں بس مولا بس یہ نسبتیں ہیں یہ لگی ہوئی ہیں نسبتوں کے ساتھ خدمت میں لگے ہیں تو خدمت کی سعادت سمجھ کے زندگی کے کسی شعبی کی خدمت میں لگے ہیں وہ ترجمہ کی خدمت ہے وہ صفائی کی خدمت ہے وہ زندگی کا کوئی شعبہ ہے اور خدمت کی کوئی ترتیب ہے بس مولا مجھ سے خدمت لیے رکھ جیسا بھی ہوں کیسا بھی ہوں مجھے جس حال میں ہوں بس چلائے رکھ چلائے رکھ میں بھی آپ بھی اسی جذبے کے ساتھ چلتے رہیں گے اللہ ہمیں چلاتا رہے گا ٹھیک ہے نا اب بیٹھ کے اس کا مراقبہ کریں گے پورے دھیان پہلے مراقبے کو سن لیں تھوڑا سکھ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر خال ستن اللہ کی ذات کا قرب ہے اللہ کی ذات کی محبت ہے اور مراقبہ ایک ایسی عبادت ہے روز بڑا ہو رہا ہے کھانا جزوے بدن بن رہا اس میں آئرن بھی ہے کھانے میں کھانے میں سلور بھی ہے کھانے میں سوڈیم بھی ہے کیلشیم بھی ہے کھانے میں نظر نہیں آتا ہے نظر آتا ہے اس نے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں ویٹامن ای بہت زیاد ہے مراقبہ وہ عبادت ہے جو کرتے ہوئے بظاہر محسوس نہیں ہوتا لیکن مراقبہ کرنے والا زندگی کی آخری سکون کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اگزائیٹی اسٹریس دیپریشن ٹینشن کت سے نکل رہا ہے بے چین ہی سے نکل رہا ہے آپ نے پہلے سنا ہوگا ایک لفظ فلام بندہ دل کو لگا گیا کیا لفظ دل کو لگانا ہوتا تھا پنجاب میں کہتے ہیں دل 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 لالے آج کے دور میں اسی کا نام ٹینشن ہے اسی کا نام ٹینشن ہے نام بدل گیا چیز تو یہ دل کی دنیا کے لیے زبر روح روح کے دنیا کے لیے باکمال چیز اور مراقبے بھی اگر کوئی بندہ اب ہم تھوڑی در مراقبہ کریں گے اگر روز انہی فرادی محنت کرے 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 یہ اتنی باکمال چیز ہے کہ انسان کو صدیوں کا سفر لمحوں میں کرا دیتا ہے پھر سنیں صدیوں کا صدیوں کا سفر لمحوں میں تہ کرا دیتا اتنی زبردست چیز تو روزانہ اس پہ محنت کریں تھوڑا کریں پر روز کریں روز کریں آج تو ایک گھنٹہ کر دیا کل دس منٹ بھی نہ ہو کوئی ہر جنی دس منٹ کریں بیٹھیں روز بیٹھیں اچھا خیال کبھی ادھر سے آئے گا کوئی بات نہیں آتے رہے لیکن ہم خیالوں کو جماتے رہے ایک وقت آئے گا کہ بس یوں آنکھ بند کرتے ہیں اللہ کی ذات کا قرب تعلق اور معرفت نصیب ہو جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا آنکھیں بھی بند کرنا شرط نہیں ہوگی میں ایک جگہ گزر رہا تھا ایک کوئی کسی گویے کی سر لگی ہوئی تھی تو آدمی کے دل میں جو چیز ہو پھر وہی اس میں میں نے سنا آنکھیں کھلی ہو یا بند دیدار ان کا ہوتا ہے یہ سر میرے کانوں میں پڑی کسی گویے کے سر تھی بھئیز کمال ہے یہ تو اس نے مراقبہ کیا تھا لگتا ہے آنکھیں کھلی ہو یا بند دیدار ان کا ہوتا ہے اس نے تو مراقبہ بڑی منت کی ہے تب بھی تو کہہ رہا ہے تو اس نے تو مراقبہ منت کر کے کہہ دیا کہ آنکھیں کھلی ہو یا بند دیدار ان کا ہوتا ہے ہم بھی محنت کر کے پھر ایک وقت آئے گا کہ حالت بیداری میں بھی دیدار ہوگا حالت بیداری میں بھی دیدار ہوگا تو اب یہ مراقبہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں پھر آپ کو اجازت ہے کیا خیال ہے یہ ترتیب ٹھیک ہے کاشفر ماجوب کی جلدی جان چھوڑ جائے بھلا ہوا میری گاگر ٹوٹی پتہ پنیا بھرن سے چھوٹی میرے سر سے تلی آج باپ سویا بیٹا نہیں سویا حالانکہ دونوں سوتے ہیں دونوں کی ترتیب اکٹھی ہوتی ہے میں دیکھتا رہا آج بیٹا نہیں سویا دونوں مراقبے میں جاتے ہیں پہلے سے مشک شروع کر دیتے ہیں پہلے سے مشک شروع کر دیتے ہیں اچھا اللہ برکت دے آپ تو اب نین میں جائیں گے یا مراقبے میں جائیں گے اس نے کہ ویسے تو آنکھیں بند کرنا نہیں دیتا اب آنکھیں کھلوا کے دیکھا ظالم تو ویسے تیری نین تو ویسے ہی لٹ گئی ہے ہماری جو موجود ہے اس کا بھی تو دشمن ہے سونا نہیں اللہ کی خیال اللہ کے دھیان اللہ کے تصور میں تو تصور کیا کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا تصور یہ کرنا ہے اور میرا دل کیا کر رہا ہاں اور کوشش کریں اگر ٹیک لگائی ہوئی ہے تو مراقبے کا عدب ہے احترام ہے تو اس میں پوری توجہ دھیان سے جس حالت میں بیٹھیں کوئی حرج گی وہ ایک وقت آئے گا بڑا کریم ہے کسی کی مشکت اور محنت کو سائے نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول موسیقی 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 موسیقا موسیقا